السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ساری فور دار لیڈ اپلوڈنگ میں تھوڑی بیزی تھی تو آج میں آپ کو بیف شامی کباب کی ریسپی دے رہی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس بون لیس ون کیجی بیف تھا اور میں ہاف کیجیز میں ڈال یوز کر رہی ہوں تو ہم نے اچھے سے دھوکے ڈال کو اور بیف کو ہم نے اس کو اتنا پانی ڈال دیں کہ یہ پورا اس میں کور ہو جائے اور اب میں یہاں پہ تقریباً دو سے ڈھائی یا تین چمچ بھر کے اس میں ادھک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے تقریباً بندرہ سے بیس ثابت گول مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں اور اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے نمک ایڈ کر لینا ہے نمک تو ہم بادنے بھی ڈیسائٹ کر سکتے ہیں اگر کم یا زیادہ ہو زیادہ کا تو خیلہ علاج نہیں ہے لیکن کم کو آپ اور یہاں پہ میں زیادہ ترہ اس میں پسا ہوا گرہ مسالہ یوز کرتی ہوں اور تھوڑا بہت یہاں پہ ثابت گارہ مسالہ یوز کریں گے کالا زیرا ہے سفید ہے دارچینی ہے لونگ ہے ثابت گول مرچ ہے بڑے الائچی ہے اور یہاں پہ میں نے یہ اس میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ چکن کے کباب ہم بناتے ہیں تو ان کو ہم بینہ پیسے ہوئے بھی گرائنڈر میں ہم کر سکتے ہیں لیکن بیف کو ہمیں اچھے سے چوپر میں اس کو آپ کو اچھے سے پیسنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہر چیز گل گئی تھی تو میں نے اچھے سے اس کو پیس لیا تھا بلکل فائن آپ نے اس کو دیکھیں بلکل ایسا ہونا چاہیے کہ ہر چیز اچھی سی پی سی ہوئی ہو اور یہاں پہ میرے پاس کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ ہے میں پرسنلی زیادہ ہی اس کرتی ہوں اور ایک بڑی پیاز اور پانچ سے چھے ہری مرچیں میں نے چاپ کر لی تھی بارک بارک اب یہ ہم سب اس میں مکس کر کے اس کا اچھا سا مکسے بنا لیں گے اچھا انڈے میں اس میں یوز کرتی ہوں میں اوپر سے نہیں لگاتی مجھے وہ اوپر سے کوٹنگ والے انڈے بلکل پسند نہیں ہیں تو ہم انڈے اندر ہی شامل کریں گے اور اچھی سی اس کی ٹکیاں بنا لیں گے اب میں یہاں پر آپ کو فرائے کرتے ہوئے ملوں گی دیکھئے ہمارے زبردس سے کرسپی اور آپ انڈہ بیچ میں ہی شامل کرتے ہیں تو بلکل نہیں ٹوٹتے ہیں تو مجھے تو خود پرسنلی میں بیچ میں ہی شامل کرتی ہوں مجھے اوپر لگی ہوئے انڈے کبابوں میں بلکل پسند نہیں ہیں اب یہ دیکھئے ہمارے زبردس سے بیف شامل کباب ریشا کباب ریڈی ہیں امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا اللہ حافظ